موسیقی 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 آداب سسویکال نمشکال نیوز پلس ون سے میں شگوفہ پروین ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسلامی اتحاس کے بارے میں حضرت لط علیہ السلام اکثر تاریخ والوں نے حضرت لط علیہ السلام کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے درمیان میں بیان کیا ہے اور حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کرتے کرتے ان کا ذکر بھی کر دیا ہے لیکن ہمارے خیال سے دو قصوں کا ایک ساتھ ملا دینا بے میل کی بات ہے یہی سوچ کر اسے الگ سے بتایا جا رہا ہے اکثر تاریخ والوں نے حضرت لط علیہ السلام کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے درمیان میں بیان کیا ہے اور حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کرتے کرتے ان کا ذکر بھی کر دیا ہے لیکن ہمارے خیال سے دو قصوں کا ایک ساتھ ملا دینا بے میل کی بات ہے یہی سوچ کر اسے الگ لکھا جا رہا ہے تفصیل لکھنے والے لکھتے ہیں کہ معتی فاق پانچ شہر تھے شام کے شہروں میں ہر شہر میں لڑائی کے کام کے لاکھ لاکھ مرتے ان کا ملک بہت آباد ملک تھا خوصحالی عام تھی اس قوم میں ایک بڑا عیب یہ بھی تھا کہ بطوں کے پوجھنے کے ساتھ یہ قوم لڑکوں سے بدکاری بھی کرتی تھی یہ بدکاری برابر بڑھتی ہی گئی کہا جاتا ہے کہ اس گندے کام کی بنیاد سیطان ہی نے ڈالی تھی اس طرح کی وہیں ایک بار ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں باگ میں پہنچا کرتا تھا اور اس کے فولوں فلوک کو نقصان کر دیا کرتا تھا جب باگ کا مالک اس کو پکڑنے جاتا تو وہ بھاگ کر باگ سے باہر نکل جاتا اور یہاں تک کی اس کے باگ میں بہت نقصان ہونے لگا اور وہیں مالک کے ہاتھ نہ آ پاتا ایک دن ابلیس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں باگ میں نہ آؤں تو مجھے استعمال میں لاکر یہ کام کر پھر اپنے باگ کے نقصان سے بے فکر ہو کر آرام کرنا باگ کے مالک نے کہا بہت اچھا کرج باگ کے مالک نے اسے استعمال کیا اور اس طرح اس بدکاری کی تاکبیل پڑی اسی طرح ابلیس نیا ہر باگ میں جا کر اس حرام کاری کی بنیاد رکھی یہاں تک کی پوری قوم اس کی عادی ہو گئی پھر اللہ کی طرف سے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوت علیہ السلام بھیجے گئے حضرت لوت اس ماملے میں جیتنا ان کو سمجھاتے ان میں اللہ کا ڈر پیدا کرتے کوشش کرتے تھے اس کام کی طرف سے طرف دو قدم اور آگے بڑھ جاتی ان کو حضرت لوت نے بہت سمجھایا دھمکیا بھی بھی اللہ کے عجاب سے ڈرائے بھی لیکن ان بدکاروں کے کان پر جوں بھی نہ رہیں گی اور بولے اگر تُو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عجاب لا ہم کو نے تو تیری نوی ہونے پر یقین ہے نے ہم تجھ کو سچا جانتے ہیں اتنا جھٹ جھٹلا دینے کے بعد بھی حضرت لوت ان کو سیدھے راستے پر لانے سے باجن آ دیت اور نہیں یہ چاہتے کہ ان پر عجاب آئے اور یہ توا ہو جائے بلکہ ان کا پورا خیل رکھتے تھے جب ان دسمن بدکاروں میں حضرت لوت علیہ السلام کے مہمانوں کو ستایا اور ان کا آنا جانا ان کے گھر سے منع کرایا تب انہوں نے مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کے دروار میں دعا کی اور ان بدکاروں کے کارت ہونے کی تمنہ کی تب اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام کے پاس تصریف لائے حضرت لوت علیہ السلام قوم کے خلاف ان کی مہمانی میں دیر کرتے تھے اور نہائیت تنگلی سے اور سرم سے کئی بار ان کو کہا بھی کہ میں قوم کے ہاتھوں سے مجبور ہوں اور ان کے غلط کاموں سے بہت ویجار ہوں جب دیکھا کہ مہمان میرے گھر پر رہنا ہی چاہتے ہیں اور اشاروں میں کہنے سے بھی نہیں جاتے تو سام کے وقت لاکر ان کو اپنے گھر میں چھپا دیا اور اپنی بیوی سے ان کی مہمانی کرنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ ان مہمانوں کا حال کسی سے مت کہنا اور کسی سے اس معاملے کی خبر بھی نہیں ہونے پائے بیوی تو گیر مسلم تھی اس نے بہانے سے نکل کر قوم کو بتا دیا تاکہ حضرت لوت علیہ السلام کا دل فٹ جائے وہ جا کر قوم والوں سے بولی کی تم سے ان لڑکوں کی خوبصورتی کی کیا تاریف کروں ان کے من بھاونے اور سڈولے کا بیان نہیں کیا جا سکتا اتنا سنتے ہی قوم والے حضرت لوت کے گھر آئے اور لڑکوں سے بدکاری کرنے کی منگ شروع کر دی حضرت لوت علیہ السلام نے نہایت آج جی سے کہا کہ اے قوم والوں میری مانو مجھے مہمانوں کے لئے رسوا نہ کرو تم اپنی خواہش کیوں نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ مہمان کر کے ان مہمانوں کو چھوڑو ان کافروں نے کہا رہ رہے دو اپنی نصیت مجھے بیٹیا نہیں چاہیے ہمیں تو صرف یہ لڑکیں چاہیے جو تیرے یہاں مہمان ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس معاملے میں بہت پریسان پایا تو چھوڑے سے ان کے کان میں یہ خسکتی ڈالی کی ڈرو نہیں ہم مگا کے فرستے ہیں ہم تک نہیں پہنچ سکتے اس خبر کے سننے کے بعد حضرت لوت علیہ السلام کی جان میں جان آئی پھر حضرت جبریل نے دروازے سے نکل کر اپنے پرو کی ہوا ان کی آنکھوں میں لگائی خدا کی قدرت دیکھئے سب کی آنکھوں کی روسنی جاتی رہی یہ بگتین اندھے ہو کر اپنے گھروں کو بھاگے اور گلتے پڑتے اپنے گھروں کو پہنچے کوئی پیچھے کوئی آگئے اس بیچ حضرت جبریل نے حضرت لوت کو بتا دیا تھا کہ ہم قوم پر عجاب لے کر آئے ہیں اس لئے آپ انسان والوں سے ساتھ یہاں سے چلے جائیں اور جب جانے لگیں تو کوئی پیچھے لوٹ کر نہ دیکھے گا اور تیج قدم آگے نکل جائیں حضرت لوت نے اور تمام ایمان والوں نے ایسا ہی کیا پھر حضرت جبریل نے اس جمین کے ساتھے طبق تک اپنے پر پھیلائے اور ان چاروں شہروں کو گجار کر اپنے پروں میں لے لیا اور آسمان کے قریب لے جا کر اونہ گرا دیا فرشتوں نے پتھروں کی بارید شروع کر دی آن کی آن میں سب ہلاک ہو گئے آبادی میں ان کا کوئی نشان ہی باقی نہیں رہا حضرت لوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے ساتھ سال بعد ان کا انتقال ہو گیا ریبی الاول کی دسوی تاریخ کو یہ ہے اس دنیا سے ویدا ہوئے